تو ہاگر آپ بھی ویڈیو میں یہ دو اپشن آن کریں تو آپ کا بھی ویڈیو ویڈیو ہو جائے گا اور چینل جو ہے وہ گروہ ہو جائے گا پر آپ کو ویڈیو میں کون سے دو اپشن ہے کہ آپ نے آن کرنے ہیں اور اس سے آپ کا ویڈیو جو ہے وہ ویڈیو ہو گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو میں السلام علیکم کیسے ہے آپ لوگ امیر ہے کہ آپ سب خیریت چاہوں گے تو گز میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی مشین ہے یا کوئی لائٹ ہے بجلی تو ہوگی نا جب بھی آپ اسے لائٹ کو جلاتے ہو یا کسی مشین کو چلاتے ہو تو اس کے لئے آپ کو بٹن مانے کی ضرورت ہوگی کیونکہ آپ بٹن جب آن کرو گے تب ہی آپ کا مشین یا تب ہی آپ کا وہ لائٹ جو ہے وہ جلے گا ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے جو ہے یوٹیوب پہ ویڈیو وائرل کرنے کا اور اس پہ جو ہے اپنے چنل کا گروہ کرنے کا وائٹ اسٹوڈیو جو ہے یہ بھی یوٹیوب کا ایک بٹن ہے جب آپ ہمیں یوٹیوب والوں نے وائٹ اسٹوڈیو میں اس طرح ایک option دی ہوئے ہیں جسے آپ ویسے پزول سمجھتے ہیں ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز وائٹ اسٹوڈیو میں آیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اسے ہم دیکھتے ہی نہیں ہے بس ہم کیا کرتے ہیں اپنے وائٹ اسٹوڈیو میں بار بار دیکھتے ہیں کہ ہمارے سبسکرابر کتنے ہو چکے ہیں ہمارے ویوز کتنے آگیا ہے ہمارے ویڈیو پہ ویوز کتنے آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں تو آپ اس کو ہم نیو یوٹیوبر جو ہے وہ سارے اسی کو بار بار دیکھتے ہیں لیکن وائٹ اسٹوڈیو اس کے لیے نہیں وہ اس کے لیے ہے کہ اس پہ آپ دیکھیں کہ لوگ کونسے ویڈیو سرچ کرتے ہیں آپ کو وہاں سے کونٹنٹ ملے گا کہ یا یہاں سے یہ لوگ ہیں یہ سرچ کرتے ہیں اس پہ آپ ایک ویڈیو بناو وہاں پر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی ویڈیوز کونسی ویڈیو دیکھتے ہیں کونسی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں آپ کی ویڈیو پہ کس ٹیم ویوز زیادہ آتے ہیں کس ٹیم آپ کی ویڈیو پہ ویوز نہیں آتے آپ جب ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں جو آپ کے سبسکیمبر ہے آپ کی جو جو اوڈینس ہے وہ کس ٹیم Online ہوتے ہے جیسے ہی آپ ویڈیو اپلوڈ کریں اور اس کے پاس پہنچے جس ٹیم آپ ویڈیو اپلوڈ سے اس کے پاس نہیں پہنچتا وہ آلائن نہیں ہوتا تو آپ کو وٹیو یہاں تک بتاتا ہے کہ آپ کا جو وٹین سے وہ کس ٹیم آلائن ہوتے ہیں کس ٹیم ویڈیو دیکھتے ہیں کس ٹیم ویڈیو نہیں دیکھتا وہ بالکل worth آپ اس ویڈیو میں دیکھاؤں گا کہ وہ دو بٹن کون سے ہے وہ دو آپشن کون سے ہے جس سے آپ آن کر کہ آپ اپنا ویڈیو جو ہے وہ وائرل کر سکتے ہیں اپنا چینل گروہ کر سکتے ہیں اور وہ سارے آپشن جو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا اور جو آپ نے تابنیل پر دیکھا وہ سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گے لیکن کیسے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو اور نیچے پر ایسا کومنٹ کر دینا تاکہ آپ کو اس طرح ایسا ویڈیو بروقت ملتے رہے اور اگر آپ کی یوٹیوب میں کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پرابلم ہو اور آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا پرابلم ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپٹن میں نے اپنا وارسپ کا لنک ڈسکرپٹن میں لنک دیا ہے اپنا وارسپ کا وہاں پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں وائس کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں تو آپ کا جو بھی پرابلم ہوگا جو بھی مسئلہ ہوگا ہم انشاءاللہ ضرور حل کریں گے تو چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں موبائل کے سکرین پر وہاں پر آپ نے وائٹ سٹوڈی کو جو سٹنگ ہے وہ پورا دیان سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کا بھی ویڈیو اور چینل جو ہے وائرل اگرو ہو تو چلیے لے چلتا ہوں آپ کو موبائل کے سکرین پر تو ہاں گئیز آپ یہاں آ چکے ہیں اپنے موبائل کے سکرین پر اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر اپنا وائٹ سٹوڈیو جو ہے اسے اوپن کرنا ہے تو ہم جیسے ہی وائٹ سٹوڈیو پر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ نے انیلیٹکس پر آنا ہے نیچے آپ انیلیٹکس دیکھ سکتے ہیں تو ہم جیسے انیلیٹکس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آپ کے اپنے اوڈینس پر آنا ہے تو ہم جیسے ہی اوڈینس پر کلک کرتے ہیں جسے ہی آپ نے اوڈینس پہ کلک کیا یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو بٹنز ہیں جو آپشن ہیں اس کو آپ نے سمجھنا ہے یہ نہیں سوچنا ہے کہ بھئی یہ بھائی کیا کہہ رہے مڑا یہ تو ایسا فضول بات کر رہی ہے یہ تو ایسا نہیں ہے یہ تو ایسا نہیں اس کا بات پورا سنو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اس سے سیکھو پھر اس پہ آپ عامل کرو تو تب ہی آپ کامیاب ہوں گے تو یہاں پر جو یہ سارے آپشنز ہیں یہ بہت بڑے اہمیت رکھتے ہیں ہمارے لیے ہمارے لیے کون سا اہمیت رکھتے ہیں جسے کہ یہ ہے یہ ہمارے لیے ایک اہمیت رکھتے ہیں یہ ورلٹی سٹوڈیو یوٹیوبر نے کیوں دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ آپ کو سمجھ اے کہ یوٹیوب کو کیسے ویرائل کرنا ہے ویڈیو کو کیسے ویرائل کرنا ہے تو یہ سب کچھ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں تو یہاں پر آپ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں آپ کو یہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے یہ کیا ہے یہ آپ کو پتہ کچھ لینے ہیں بس ایسی کیا ہے کوئی پتہ نہیں نہیں یوٹیوبر کو تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر کیا لکھا ہے یہ دیکھیں we were on یوٹیوب ٹھیک ہے تو آپ کے جو ویور ہے آپ کے جو سبسکیبر ہے یوٹیوب کے وہ کس ٹیم آن لائن ہوتے ہیں وہ کس ٹیم ویڈیو دیکھتا ہے آپ کا تو جس ٹیم وہ آن لائن ہو اسی ٹیم آپ ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ کو یہ سمجھا جائے گا کہ میرے جو اوڈیون سے وہ کس ٹیم آن لائن ہوتے ہیں وہ کس ٹیم موبائل پر رہتے ہیں جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس تک سیدھا پہنچے اور وہ واش کرے اس ویڈیو کو تو یہاں سے آپ نے سمجھنا ہے تو گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نیچے 18 لکھا ہے اس کا مطلب ہے مطلب 6 پی ایم چھے رات کو چھے بجے یہ ہے رات کو بارہ بجے یہ ہے صبح چھے بجے تو یہاں پر آپ اس گراب کو دیکھئے یہاں پر ان یہ جو چھوٹے چھوٹے بوکس بنے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بہت کم ہلکا سا کلر ہے اور اس کے نیچے جو آپ اس کلر کو دیکھو تو یہ کلر توڑا تیز ہے اس کا مطلب یہ ہے گائز کہ آپ کا جو اوڈینس ہے اب میرے اوڈینس جو ہے آپ اپنا دیکھ لیں میرے جو اوڈینس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں چھے بجے تک یہ دیکھیں چھے بجے تک یہ اوڈینس آل ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس ٹیم یوٹیوب یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آہستہ سے سات آٹھ نو دس یارہ بجے تک بارہ بجے تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑے سے کم ہوتے جا رہے ٹھیک ہے تو صبح تو چھے بجے تو بلکل کوئی ہوتا ہی نہیں ہے میرے اوڈینس جو ہے میرے اوڈینس ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دیکھ کر اس ٹیم آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنا ہے تو جیسے آپ ویڈیو اپلوڈ کروگے تو ڈریکلی وہ اس کے پاس جائے گا اور وہ اس کو پورا واش کرے گا ٹھیک ہے جب آپ وہ مثلا کہ آپ کے اوڈینس چھے بجے آل لائن ہوتے ہیں اور آپ صبح چھے بجے ویڈیو اپلوڈ کر دے اور آپ کا نوٹیپکیشن اس کے پاس جائے گا پر وہ فری نہیں ہوگا آپ کو ویڈیو دیکھنے کیلئے تو آپ کا ویڈیو بے کار چلے جائے گا ٹھیک ہے تو اسی ٹیم آپ نے اپلوڈ کرنا ہے جس ٹیم آپ کا اوڈینس آن ہو ٹھیک ہے تو پہلہ تو یہ اپشن ہو گیا یہ اس کو آپ نے سمجھ لیا اب بھی دوسرے پہ ہم چلتے ہیں اس کو آپ نے سکرول کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے اوڈینس کو سلیٹ کیا ہوا ہے اس کو آپ نے اوپر سکرول کرنا ہے اسی کو آپ نے اوپر سکرول کرنا ہے اور یہاں پر جو دوسری اپشن ہے وہ یہ ہے یہ دیکھیں جیوگروپی یہ دیکھ سکتے ہیں جیوگروپی یہاں پر لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو اوڈینس ہے آپ کس زبان پر ویڈیو بنائیں کہ زیادہ تر لوگ دیکھیں آپ کس ٹوپک پر ویڈیو بنائیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کس ٹوپک پر بنائیں آپ نے اپنا دیکھنا ہے خود بخود تو میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میراج آڈینس ہے وہ باسار جو ہے وہ پاکستان سے ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں چودہ پرسنٹ جو ہے وہ انڈیا سے ہے تین پرسنٹ امارات سے ہے تین پرسنٹ سعودیہ سے ہے پانچ پلس جو ہے وہ بنگلہ دیش سے ہے مائنس ون مائنس جو ہے وہ پرانس سے ہے عراق سے ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنا اوڈینس دیکھنا ہے اور اس کی زبان ڈیلیٹڈ اپنی ویڈیو بنانا ہے تو یہاں پر میں چوز کروں گا کہ میں اردو پر ہی بنا دوں کیونکہ میرے سارے جو لوگ ہیں وہ انڈیا اور پاکستان میں زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں تو اس لئے آپ نے اس کو دیکھ کر اسی زبان پر ویڈیو زیادہ تر بنانی ہے روز بنانی ہے تاکہ آپ کا ویڈیو اچھے چلے تو گویس ویڈیو اچھلے گی ویڈیو کو لائک کرو چنل کو سبسکرائب کرو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ